سو گائز کافی سارے لوگ کو پلی سٹور میں ایپس ڈاول نوٹ کرنے کی وقت ایک بڑا ایشو دیکھنے کو مل رہا ہے جب بھی وہ اپنے پلی سٹور سے کسی اپلیکیشن کو انسٹائل کرنے کا کوشش کرتا ہے تو وہاں پر اسے اس طرح کا ایرر دیکھنے کو مل رہا ہے تو آج یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھتے رہو اس ویڈیو کی اندر میں آپ کو کچھ سلوشن بتاؤں گا جس سے یہ فراؤلن پکس ہو جائے گی اور آپ اپنے فیوریٹ اپلیکیشنوں کو آسانی سے انسٹائل کر پاؤ گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹا سا ریکویسٹیں ویڈیو کو ایک لیک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے پلی سٹور کو لیجئے یہاں پر آپ کو یہ آئیکان کا آپشن شو ہوگا بائیس آئیکان کی اپشن پر کلک کر دیجئے اور سیٹنگ پر کلک کر دیجئے اس کی بات اور یہاں پر آپ کو ایک آور اپشن ملے گا اب آن تو اب آن پر کلک کر دیجئے اور اس کی بات توڑا نیچے آجائیے یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملتا ہے فلسٹور وارجن تو اس پر کلک کر دیجئے اگر آپ کا پلی سٹور اپ ڈیٹڈ نہیں ہوگا تو یہاں پر جیسے بھی آپ اس پر کلک کرو گی آپ کی پلی سٹور کا اپ ڈیٹنگ شروع ہو جائے گا اور پھر اس ارد سے آپ بچ سکو گی اگر آپ کا پلی سٹور پہلے سے اپ ڈیٹڈ ہے تو آپ کو یہاں پر یہ اپشن شو ہوگا گوگل پلی سٹور is up today یعنی کی آپ کا پرابلم اس اپ ڈیٹ کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر آپ لوگ کیا کرو گی پھر دوستو آپ اپنے سٹنگ پہ چلے جائیے اور اس کی بات آپ توڑا نیچے آ جائیے یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملتا ہے سسٹم تو سسٹم پہ کلک کر دیجئے اس کی بات یہاں پر اباؤڈ فون تو اباؤڈ فون پہ کلک کر دیجئے اس کی بات یہاں پر آپ کو ایک اپشن ملتا ہے انڈرائٹ وارجن تو یہاں پر آپ اس انڈرائٹ وارجن کو نوٹ کر لیجئے اپنے ساتھ اور اس کی بات آپ گوگل پہ چلے جائیے گوگل میں یہاں پر آپ لکھ دیجئ جو بھی اپلیکشن ہے اس اپلیکشن کا نام لکھ دیجئے جیسا کہ میرے پاس یہاں پر ایڈاو فریمیم پرو ایپس تھا تمہیں اس ایپس کا نام میں نے یہاں پر لکھ دیا اس کے بعد یہاں پر آپ ورژن لکھ دیجئے ورژن کی بات آپ لکھ دیجئے جو بھی آپ کا ورژن ہے جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ وہاں پر چلے جائے اور اپنی ورژن کو چک کر لیجئے تو میرے پاس یہاں پر 8 ورجن تھا 8.0 تو میں نے 8.0 ڈال دیا اس کی بار ڈاریک میں اسے سرچ کر دیتا ہوں کہ میرے موبائل کی حساب سے مجھے اپلیکیشن دے دیجئے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ایڈم فریمیم ورجن دوستو یہ سارا پرابلم جو ہوتی ہے یہ ورجن کی حساب سے ہوتی ہے آپ کا جو موبائل کا ورجن ہوتے ہیں وہ کافی چھوٹا ہوتا ہے اور اس اپلیکیشن کا ورجن جو ہوتے ہیں وہ کافی بڑا ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ اس پرابلم کو آسانی سے سول کر سکتے ہو سوگز اگر ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت پورنا چلو اس تو اگری ویڈیو میں ملیں گے خدا حافظ